تو ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ اور یہ صبح صبح کی چائے ہسپٹل سے ہی ڈائریکٹ اور دیکھ سکتے ہیں چائے تو یار یہاں پر پوچھے وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بھی پیشنٹ ہوں اتنی بکواس چائے آتی تھی وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہی دیتے ہیں سب کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا کچھ وہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسی چائے پسند نہیں آتی بلکل بھی تو کیا کر سکتے ہیں اور مجبوریاں بس کافی چیزیں زندگی میں اپورچنٹی ملتی ہیں انسان کو لیکن کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں مجبوریاں ایسی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان اپورچنٹیز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور پہلے جو ضروری ہے پہلے وہ کرنا چاہیے میں نے وہی کیا کیونکہ ابھی جسٹ بائیس جولائی کو مجھے ایک جگہ ڈیلی میں ہی فیس آف فرلڈ رنوے فیشن ویک میں as a chief guest بلائے گیا تھا بٹ ممی کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اور میں ممی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پہلے میرے لئے ضروری یہ کام ہے کہ ممی کا take care کرنا ہے اس کے بعد یہ سب چیزیں تو لائف میں آتی رہیں گی اور بھی اچھی آئیں گی تو اسی لئے میں نے وہاں پر جانا کینسل کر دیا اور میں نے ان کو کال کر کے بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے تو پھر وہ لوگ سمجھ گئے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتے جو اب avoid نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں پھر سے fashion week والوں سے sorry بولنا چاہوں گی کہ میں وہاں پر آنی پائی تو لیکن ابھی دیکھتے ہیں اگر ممی کو یہاں سے جلدی discharge کر دیا تو ایک جگہ اور میرا event ہے وہاں پر دیکھتے ہیں اگر ممی ٹھیک نہیں تو ہی میں جاؤں گی ورنہ میں وہاں بھی cancel کر دوں گی بٹ وہاں پر بھی میرا کافی اچھا ایک avoid function ہے let's see جا پاتیوں کی نہیں اور چائے اتنی زیادہ بکواس تھی مجبوری میں پینا پڑتا تھا کیونکہ اور کچھ option بھی نہیں تھا تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یار کی مطلب کیا کر سکتے ہے بہت صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کب تک ممی کو discharge کرتے ہیں یہاں سے باقی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اور کیا بتاؤں آپ لوگ آپ لوگ تو سب کچھ جانتے ہی ہوں کافی دنوں سے میں vlog بھی نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ reason یہی ہے کہ مجھے گھر جانے کا time صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ میں گھر جا کے کھانا بنا سکوں سب کے لیے اور کھانا بنا کے ممی کے لیے کھانا لے کر میں یہاں پر آ جاتی ہوں تو اسی لیے میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا ایک دن میں نے time نکالا تھا اس دن ممی کی تھوڑی تبت ٹھیک تھی تو پاپا وہاں پر رہے تھے تین چار گھنٹہ پاپا وہاں پر رہے تو میں گھر جا کے میں نے کچھ ویڈیوز اپنی بنا لی تھی جا کر اور کیونکہ وہاں گھر پہ رہنا بھی میرا ضروری تھا کیونکہ چھوٹے بیٹے کو سکول سے لاکر بڑے بیٹے کو فٹسی چھوڑ کر اور کچھ اور چیزیں تھی جو مجھے کرنی تھی بینک کا کچھ کام تھا تو اسی لیے میں گھر پہ رہ گئی تھی اور دو گھنٹے مجھے ملے تھے ویڈیوز بنانے کے لیے تھوڑی بہت میں نے ویڈیوز بنا لی تو اس لیے میں پر ڈرافٹ میں تھوڑا سا ویڈیو آ گیا تھا تو تھوڑا سا مجھے ریلیکس تھا کہ چلو ابھی time نہیں بھی ملے گا تو کچھ دن میں اپنے ویڈیوز پوسٹ کر سکتی کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ اگر کسی کام کو کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی آپ کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے ہو کہ یہ reason ہے وہ reason ہے کوئی ایسا ہی کوئی مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے پر جتنا ہو سکے آپ کو اپنے کام کو time دینا ہی پڑتا ہے تو اسی لیے کتنا بھی طبیت خراب ہو اپنی چاہے کچھ بھی ہو کام کو time دینا ہے تو دینا ہے تو یہی تھا کچھ پیرے ساتھ تو ٹھیک ہے باقی دیکھتے ہیں اب کب تک ممی کو discharge ملتا ہے میں اپنے نیکس ٹیونٹ میں جا پاؤں گی کی نہیں جا پاؤں گی اگر گئی تو آپ لوگ اپ ڈیٹ ملی جائے گا ہے نا باقی دیکھتے ہیں چلیے چاہے کا تو اپنا یہ ہو چکا ہے complete یہ میں گھر آئی تھی کھانا بنانے کے لیے یہ میں نے کیونکہ میرے چھوٹا بیٹا مطلب چنیندہ چیزیں ہی کھاتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ آلو گو بھی کی بھجیا بنائی تھی اور پاپا کو ڈائوٹیز ہے تو پاپا آلو نہیں کھا سکتے پاپا کے لیے میں نے یہ پرول صرف پرول کی بھجیاں بنا دی تھی اور یہ دال چاول ریڈی تھا تو thank you so much bye bye دیکھتے ہیں اب کب تک کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے bye 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 bye